وَنَسْتَعِلُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوزُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنفُسِ نَاح وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَاح مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ جُزْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُهُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيْهِ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَحَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قَدْ جَاءَتْكُمْ وَإِذَا تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَا وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةِ اِذَا صَلَحَتْ سَلَحَ الجَسَدُ قُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدَ قُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کون آیا عج دنیا اندر ہویا گلی گلی روشن آیا مائی آمنا دے گھر اندر عجب بہارا آیا مُگ جامن گے دنیا وچوں ہونا کو فرش رکھ دے ہنیرے نور تو ہید دا چمکے گا ہون جاگوے چچار چو فیرے میرے پیارے وڈے بھائیوں چھوٹے بھائیوں پتی جیو مؤززات میری پہنوں پر جائیو نموں تیو پانجی پتی جیو آج والے جلسے اندر اے سمال بینوں تاڑے کول بلان اندر تین مال بی جلگے رہے ہیں اسلام علیکم شیخ میں یہ آسین بھول رہے ہیں کتے پہنچے ہو میں ماشاءاللہ اس قیدہ جماعت دا زمدہ در عامر سلیم بولنڈیاں کتے ہو تو ایک ہور تی جاتی پہنج جنب تین مال مال لے آسی میرا نائے یوسف اور بلے 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 تون میرا صلاحیہ بھی کینٹا کینٹا تینہ دن آدھا تینکیں ٹھلاما تیزر تونو انشاءاللہ سوا کے تھپکیاں دے کے روٹی کھوان تو بغیر ہی جاوان ہائے ٹائم دے پہتے آن کھان دے اللہ بخشہ میر نانی آن دی سی ٹیڑنا پہیاں روٹیاں آتے سب بے گلناں کھوٹیاں مہترم پائی محمد نواد آجز تقریر کر دا ہے کڑا کے دارتے نہ رکھے ہیں آجز انہیں تو انہوں چنگار جایا ہے وہ پوکتانوں کو نہیں رہ گئی تھی انشاءاللہ کہنٹا کڑ جاؤ کہ نہیں اب پہلے منو دس سو پتہ لگے جیون والیوں کہنٹا کڑنا ہے کہ اس نے پہلے پہ کھنال مرنا ہے جنہیں کہنے دو نا کہنٹا کڑا آگے بھائی اگر موہو نہ بولو انجھ کرو انشاءاللہ آل اگر دا افضی کلاس پڑ پڑ کے تھکیا پی آئے نہ ہاتھ چک سکیا ہے نہ موہو کہن سکیا ہے انشاءاللہ تو پائی انڈیا امریکہ تو لے کے پاکستان دے سب لوگ جان دینے خال سیف الاسلام مجھے دین دا ترجمان ہے تو ہر پاسے کافر کی کر دینے اور سانو کی کرنا چاہی دائے اے ہر تھانتے میں کرنا بیان پر آجڑا نا یوسف اوڈ نو جوان جو بڑا اوشیار چھوکرو ہوئے بھائی یہ نا لنگڑی لولی کو ڈالی بولی آہ بھائی اصلاح کا بیان کرنا ہے اصلاحی بیان میں کہا اصلاحی بیان یاسین کو لوک رہا ہو جنہی توتی سوڑ کے بابین کر دینے میرا سب نو پہلے 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 کوڑا مولوی تے نکے نکے بچے کوڑشے کھواؤ نا تے نالی مائی شکردہ پھکا تو مو مٹھا ہو جاندہ ہے تو یاسین کوڑی گال کر کے نال ہوئے میرے بھراہوں تے مو مٹھا ہو جاندہ ہے میں پہلے ہی کوڑا ہوا تقریر بھی کوڑی کونہ کو اور میرا سر پارے گا تیسا دو میں بجائے تقریر دے رائے بڑے تھانے پہنچے ہوں گے لیکن وہ بندہ بعد نہیں آیا آپ تر گیا کے بیٹھا ہے اچھا جی اللہ انہ دہت نصیب فرمائے بڑا خوش ہوں لڑائی کروا کے آمین کہہ دیو تو پھر میں سوچیا کہ انسان نہ دی اسلاح کادے نال ہو سک دیئے امائیاں ساڑیاں کپڑے ساف کر دیا نے کادے نال دو چیزہ نال ایک دانہ ساف بنتے دوچھا محل الوی صاحب سوٹا تھی اوندہ جو ناس دوائے تھی لہذا ایک سا بنتے دوچھا پانی ایک سا بنتے دوچھا پانی تو انسان نہ دی اسلاح واسطے جو اللہ نے مہنو سمجھایا انشاءاللہ اوہ تانو میں دستر لگاوان او کی شہوے سب تو پہلے بے رب رحماندہ کلام قرآن مجید اور فرقان حمید اور دوسری چیز جیڑے معاشرے اندر اللہ نے اپنے محبوبنو پیدا فرمایا بڑائی بد کردار بڑائی غلیظ معاشرہ سی اور اس معاشرے دی اصلاح کر نوازتے اللہ نے اپنے محبوبنو پیجیا اور دسیہ کی ہوواللہ زیب بہصف امی جین رسول ملہم نعرہ تکبیر خطیب اسلام یاسن بلو ساہے خطیب اسلام یاسن بلو ساہے آشاءاللہ نعرہ تکبیر شہر مصطفی شہر مصطفی اسلام حضرت مولانا خالد سلام بلو ساہے آیت لگ دا سندھوں پہ آندہ ہے سندھیں آلہ پٹکا بلو ساہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے براہ توجہ فرماؤ دیدار یا سیندہ کرو تکریر سیف اسلام دی سنو لنگ یا لنگ یا لنو توجہ جی ہو اللہ زی یو صور کنف ہو اللہ زی بہ سف الام جین رسول منہم یطلو علیہم آیات ہی ویزکیہم ویعلم ہم الكتاب والخکمہ ویعلم کانو مل قبل اللہ فی زلال مبین او ذات اللہ دی ذات جڑی ذات نے ان پڑا دے اندر مشرق دے اندر زانیا دے اندر چورا دے اندر ڈاکوا دے اندر قاتلا دے اندر بھد کرداران دے اندر بد پرستان دے اندر اپنا سونا دے پیارا رسول مبوس فرمایا اور اللہ دا رسول آکے نہ لوگا نیس لا واسطے کی کر رہے یطلو علیہم آیات ہی اسلا کر نواز تے انسانی دی اللہ دا رسول اللہ دی کتاب دیا تلا تن کر کر کے سنان دائے واجو زکی ہے ما اور قرآن سنا سنا کے انہ نو ہارت برائی کوڑوں پاک تے صاف کر دائے توجہو تانو دول دا مو وخان واسطے لے انداشی کہ ماشاءاللہ دول آگے آئے برات بیٹھی روے انشاءاللہ کھانا چلدی کھل جائے گا اندر توجہو فرماؤ ترجمے تگار کرو اللہ دیو ذات جڑی ذات نے کافرا مشرکا چورا ڈاکو زانیا بل کردارت اپنا رسول فیجیا اللہ دا رسول اللہ دی کتاب دی آیاد دی تلاوت کر کے سنان دا تلاوت کر کے سنان دا مت نتیجہ کیے وائیو زکی ہے ما قرآن سنا رہا فرمار آئے سنا نبی مدین آیا رب رحم دا پیرا پایا ان رب دا قرآن سنا آیا ساڑھا ستا نصیب جگا آیا تو حضرات انسان دی سلاس کرن دا پہلا فار مولا کی اللہ دا قرآن دوسرا مقام سنو اے سور آئے جم آسی اے تین وں بچے بار ٹورو انہا تکریر نہیں کرن دین حلوی صاحب نبی فرماؤ انہوں وہ بار باز جل کے بڑھا تو جو جی پیشے نہیں اوہ تی پیچھے کلو انہوں جا رہا دو تی سیانے آگے آجا آجا رہا بہت دی کھڑن ڈائنے میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ایک بار سیانے بندے بیٹھے تو اندر پہ دی سیانے آنو چلو بہت پڑھ چلو شبہ جلدی جلدی لیویت وجو بھائیو ادا میٹ میرے ایم لانگ بلو چو بیٹھ ہے تی جو جی جی پہلی عید پڑھئیے سورہ جمعہ دی اور سورہ یونس یا ایو حناس اے ساری کہنا دے انسانوں یعنی مکہ دے مشرقہ کافراتوں لے کے قیام تک ساری کہنا دے انسانوں قد جاعت کم ازا تم رب کم آج اڑی کتاب اے اللہ والوں تہدے توڑ اللہ والوں پیغام نصیت لے کے آئیے نصیت پیغام لے کے آئیے وشفاء علماء فی صدور اور کتاب قرآن انسان نہ دے دلان دے اندر سینیاں دے اندر جیڑ دل شفاء قرآن ساری کہنا دے انسان نہ دے دلان دیاں بیماریاں واسط مل کے آن خوش شفاء قرآن کیے دل دے واسط شفاء اچھا اچھا ایدہ مانعے قرآن نل دم کرو تیوال کھل جان دے دل دی تڑکن ٹھیک ہو جان دی نا نا شفاء تو مراد کیے جن نوی انسان غلط کم کر دائے سارے کم کر دا سباب دل دل او پائی میں بمار یہ بندے بان گل سمجھ پڑھا نہیں بکھنا جا سکنا بار ورنہ میں جڑا اینجو اجنے بکھنا میں گل سمجھ نہیں سمجھ نہیں کہ بندے گرنے سامر نہ جڑ جاؤ تجھ کھانا کھانا جا سا دے بندے نصدی میرے کھل اچھ نیڑی آجو میرے اچھ میرے کھل اللہ رو مال 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 تجھ نیڑی آجا کھل بھرنے جانا ہے یا جاؤ تو میرے جڑ جاؤ کی کر نا جی اچھ ہر من میں مال بیک مال ان مار دی نا مز ان سلام آئے گا جی انسانوں آ قرآن آ کتاب اللہ واللو توڑے کول آئیے اور اس کتاب اندر انسان نہ دے سین یا اندر جی دے دل نے شفاء علماء فی صدور جو سین یا اندر دل نے اے قرآن دلہ واسطہ شفاء دلہ واسطہ شفاء تو مراد کی گل ایتشی سے معاملہ گڑ بڑ ہو گیا جنے بھی انسان گناہ کر دینے خرابیاں کر دینے غلط کم کر دینے ڈاکے پان دینے چوریاں کر دینے فراد لان دینے سود کھان دینے زنا کر دینے بدماشیاں کر دینے جیسے بھی ظلم و شتمتے غلط کم کر دینے سارے کم کرندہ سباب صرف ایک کے دل سارے گناہ کرندہ سباب کیا ہے دے لو آکے سے باب نوا کو بابا لگنا شکلوں دو ترہ پوتریاں والا ہاں ماشاء اللہ چھے میرے پتر نے تی اٹھارا میرے پوتر تی پندرہ میرے دو ترے بابا جی کبر اندر تیریاں لگتا نے اداری منانی چھڑ دے تی نبیان ولیاندی سنت اپنے سینے سے سجا تی ہاسے کے آندھا بڑے بڑے مول ویمن اسم جا کے چلے گئے دماغ آندھا ہے کہ گل ٹھیک پر کران کی دل نہیں مندہ بولو دل تھوڑی یہ وقت کٹ کریں دل خرابی کتھے وے نہ بولو خرابی کتھے دل اندر ذرا دوجہ وال آجا یار پہا مہنو کاری آسین دس آئے آبندہ مسیطے پیسے بھی لاندھ آئے جمع والے دن مسجد لیٹرین آمی صاف کر دائے جمع والے دن پہلی ازان بھی دین دائے چار نماز باج ماد پڑ دائے اور رات کی ڈیل مئے ایڈا چنگا ہی عجی صبح دین ماد باج ماد پڑ دا اور نمیں بٹھا لیا ایڈا چنگا بند صبح دین ماد کیوں نہیں پڑ دا کین لگا میں روزان مبیل دا الارم ساڑھے پانچ دا لاکے سرانے تھلے راکے اتے اپنا کان راکے سونا وٹو صاف الارم بولی جاندائے آنکھ کھل جاندی سرانے تھلوں مبیل کٹ کے او دی میں گچی مرود کے رکھ دینا دل کہندائے زون جو اینو کنے صبح دین ماز تو روکیا بھائی میں نے بیان کرنا میرا جواب بلاو یاسین کنے روکیا کنے دا دل تے بولنو نہیں کردا کنے روکیا کہ چلو ایک نوجوان بڑا خاندانی پکا اہلے سنت اہلے عدیث اندھا نانا میرا بڑا بڑا تجگ دار سی دادے میرے نے پانچ حاج کی تے اب میرا جل سے بڑے کراندائے اے چھوڑ دا علمہ کی اے کدھیں کدھیں کھٹ پی لے ناما تے جی لے ناما نو پیندہ تے میں جیندائے پی پی جھومو جھومو ناچو ناچو گاؤ خسمان کھاؤ بندہ بانو یار سچی گالے میں بڑی باری سچی توبہ کی تیئے بڑی باری میں چھڑی پر کی کران چام دنہ تو بعد میرا دل میں نو مجبور کر دائے میں دل دیا تو مجبور پھر کوٹ لانا شروع کر دینا اینو شراب پین تے مجبور کرن والا نو شریف نہیں بلاول نہیں زرداری نہیں عمران نہیں مولوی نہیں پیر نہیں کون دلے اگے درہ چلو ایک ہور منڈا بڑا سونا من مونا جیڑا ویک یا کے تو تے زلطان رائی تو بعد فلم اندر پی بڑا مان ایک کریج نا بی والا پھٹا کی پھین گیا اے دے باپ نو کسے نیا کیا او غلام رسول اللہ باب دل تیرا منڈا فلا نیا دی کوری نو میزد کر دائے او سکول لے جائے او دے پچھے پچھے سکوٹر لے کے جان دائے جدو کالا چھوٹی دا ٹی مندائے باہر کھلوتا سیٹیاں مار دائے پی او نے آکھ میری چٹی دھاڑی وی میں پورے لاکے اندر دین دا کم کرنا پرا تیرا شہی دے چول لہ تن حرام دے کم کرنا باز آ منڈا کی آن مار دے وڑ دے تھانے پڑ اپا کرو کٹ دے میں نہیں باز آنا میرے دل وچ وس گئی بولو میرے پتی جو کٹ بڑ کتے ہا حضرات تو پتہ لگ گیا خرابیان دا مرکز مل گیا کو دل خرابیان دا مرکز کیے دل 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 ہن اللہ دا قرآن سمجھو شفا علی ما فس دو اللہ ورمان دے ایس قرآن اندر میں انسان نہ دے سین یا اندر جیڑے دل نے شفا میں قرآن اندر انسان نہ دے دل واسطے کی رکھی شفا 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 این منو چھڑیا جگہ این چکلے خدا تے مکہ جا ستے آکھ آمین آمین جی ازر اے قرآن کیے اے دل دے مرض مٹان دائے رج رج قرآن چھو جایے جے واس پیتے تو تر جائیں گا قرآن پڑن والیا قرآن سنن والیا تو پتہ لگیا بھئی ساڑھے سب دے سارے گھڑ بڑھ دا علاج کا دے چھے قرآن دے ان اعوذر اللہ دا آمنان دے لال دا فرمان سنو سیو البخاری میرے اور ساری کناد پیر شیمہ دے ویر بدر ملیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا فِي الْجَسَدِ مُذْغَا اِزَا صَلَحَتْ سَلَحَلْ جَسَدَا قُلُّ ہو انسانی جسم اندر ایک لو تھڑائے گوش دی بوٹی ہے او ٹھیک ہوئے سارا جسم ٹھیک کم کردائے بوٹی ٹھیک ہوئے سوچ ٹھیک ہے اَقْدَا وِكْنَا ٹھیک ہے کاندہ سُڑنا ٹھیک ہے زبان دا بولنا ٹھیک ہے ہاتھ دا پھڑنا ٹھیک ہے قدم جدر چل کے جاندے نے رستا ٹھیک ہے وَا اِزَا فَسَدَتْ فَسَدَلْ جَسَدَا قُلُّ ہو اَسَ بُوٹی اندر فساد گڑھ بڑھ خرابی ہو جائے اَقْدَا وِكْنَا خراب دماغ دی سوچ خراب دلدیاں سوچاں خراب اَقْدَا وِكْنَا خراب کننا دا سُننا خراب زبان دا بولنا خراب قدمان دا چل کے جانا خرابی والے پاسے ہاتھ بھی خرابی کر دینے پیر بھی خرابی کر دینے قانوی زبانوی اکھاوی دلوی دماغوی آقا نے فرمایا اَلَا اَوْ کَا مَدْ يَا آخری سُنیا وَحَبِيَا سُنْ لَا اَلَا وَاہِیَا الْقَلْبُ اَوْشْ بُوْتِ دَنَا اے دِل دل تھوڑی ایک کو گھٹائیں بوٹی دنا کیے دل ٹھیک ہوئے انسان ٹھیک ہو جاندائے دل خراب ہوئے انسان خراب ہو جاندائے تو دلانو ٹھیک کرن والی پہلی شے کیا تو رب دا قرآن رب دا آو ذرا اللہ دے قرآن نے ٹھیک کرن واسطے انسانانو کی فارمولہ دسیا اکیس ماں پارا شروع ہو رہے آئے اللہ نے آمنہ دے لال نو مخاطب کر کے کہڑا اعلان فرمایا تھے کیا کیا گوھر کرنا سونے رب نے اعلان فرمایا اُطْلُو مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْقِتَاب سونے یا جو میں رب کتاب اندر اُتار رہیاں او دی تلاوت کر جو میں حکم قرآن اندر نازل فرما رہیاں آ پڑھ تے لوکانو پڑھ پڑھ کے سنا وہ آ کے مسلا قرآن بھی پڑھ تے نماز بھی پڑھ یا اللہ نماز پڑھن دا قرآن پڑھن دا فیدا کی اِنَّ السَّلَا تَنْحَا اَنِلْفَحَ شَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز نمازینوں برائیاں تو بہیائیاں تو تنہا روک دن دیئے حضرات خرابیاں نو دور کرن دا بندیاں نو بندے دے پتر بنان دا پہلا فارمولا قرآنیں اور قرآن نے دسیا نماز پڑھن نال انسان مسلمان برائیاں کولوں رکنا شروع ہو جاندائے جنہ حضرات سکوٹر بنایا ہے ٹراک بنایا ہے باس بنائیے کار بنایا ہے اُنہا نے روکن واسطے سٹیرنگ بنایا ہے تو ہنہا پوچھن دے کار روکن واسطے سٹیرنگ ہیں پھر بول دے کیوں نہیں چاس سوالی تقریر کرنی ہے میں تے پیچ کسا ہی کر رہے ہیں روکی دا کہا دے نالے کہا دے نال سے کورٹر روکنا ہے شیکل کہا دے نال روکنا ہے بریک نال بریکنا تے رب کہنات فرمان دائے مومنہ مسلمانہ نو گنامہ تو فہاشی تو اریانی تو فراد تو جووے تو شراب تو نشے تو لوکن لیاں تیاں پہنانو ستان تو روکن والی بریک نماز اسے واسطے رب کہنات نے فرمایا ایک دن اندر نمازہ کنیاں پڑو تاکہ ہر بیلے توڑی بریک لگی رہے لگ دی رہے لگ دی رہے بندہ گنامہ کولوں بچے آ رہے اس لئے تھی اڑی اندر پانچ مرتبہ اللہ نے ایمان والا نو نمازہ ادا کرندہ حکم دتا آکے میں سلاتہ لے دلو کی شم سے الاغہ ساقی لیلے و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا اللہ نے پانچ نمازہ قیم کرندہ سونے نبی نو تے نبی دی امت نو حکم دیتا و اقیم السلاتہ و آت الزخاتہ ورکہ او مہرہ کے این نماز ادا کرو زکاة ادا کرو قلیاں قلیاں ٹکرانی مارنیاں رکو کرنوالیاں دی نال مل کے نماز ادا کرو نمازہ پڑندے نال انسان گناواں کولوں بھچ جاندائے نماز جستری کے نال آج اڑیاں گڑیاں دیاں بریکانے او دا بریک ایل کٹ جائے تے بریک دا لگنا میں بریک ماری اوہ گو جا کے رکشت واج گئی اوہ لڑائی ہو گئی مینہ یار گڑی تے نویں چکر کیے بونٹ چکے ویکھیا تے بریک ایل بریک ایل او دا لیک ہویا پیاسی بریک موجود تھی آئل کونی سی بریک نے کم نہیں کیتا جس طرح بریک لان واسطے آئل چاہید آئے اس طرح ایمان دی بریک دے دیئے انہوں آئل پان واسطے نماز پڑھنی چاہید انشاءاللہ بڑھانگے جی حضرات آو در آگے چلیے گل سمجھ اندر آجائے جے دل میں چتانگاں لگ گیا جنت وڑھن دیا تو پالے آدھتاں پانچ نمازاں پڑھن دیا پانچ وقت نمازی بن جا بڑا فیدائے اس رب نو سجدے کر جس کی تا پیدا ہے ہن چھڑ دے آدھتاں ترک نمازاں کرن دیا تو پالے آدھتاں پانچ نمازاں پڑھن دیا اس دور چیارو چیڑا پکا نمازی اوہ سمجھ لبے رب عوضے اتتے راضی بڑیاں اچھیاں کڑیاں آن گیا عوضے تے مرن دیا بڑیاں اچھیاں کڑیاں آن گیا عوضے تے مرن دیا تو پالے آدھتاں پانچ نمازاں پڑھن دیا تو حضرات اصلاح معاشرہ قرآن پڑھن نال قرآن سمجھن نال نماز پڑھن نال ہوئے گی عوضرہ سونے مصطفیٰ جیرے محشرے چھ آئے فہاشی تے اریانی بڑی سی بدکاریاں بڑیاں سن آسمان نا دو رب دا قرآن آیا مکی مدنی آقا نے پڑھ کے عورتانو سنایا یا ایو ہن نبی یو قل ازواج کا وابناتے کا ونسائل مؤمنینا یدنینا علیہنہ مل جلابی بہنہ زالے کا ادنا ایو رفنا فلا یو زین وکان اللہ غفور الرحیم سن سن یا محبوبا اپنیا بیویاں نو اپنیا بیٹیاں نو ونسائل مومنین صحابیات تو لے کے قیام تک دے آخری ایمان دارا دیا نو تیا بیویاں پیڑا نو میں رب دا پیغام سناؤ جا دوں عورتان کران چون بار جان وڈیاں وڈیاں چادران نال اپنے جسمان چھپا کے نکلیا کر پہلا فیدا کی ہوئے گا زالے کا ادنا این یو رف نف لا یو زین وکھر والا پچھان لے گا ٹیم نہیں لانا پہ گا فور نشنا کے تو جائے گی تو حید والی سنت والی ایمان والی شر والی میں شادی تاب ادار فاطمہ دی محبت پیرو کار فلا یو زین کوئی نچا لفنگا با پردہ جان والی نو تانگا تی آج بہتی برائی فہاشی پھیر رہیے عورتان دیا شلوارا وابیاں دیا مولویاں دیا نیویاں تی انا کڑیاں دیا اچھیاں کھلیاں ظلفان گالوی چمن کے بامان دی چودا چھنکے جنا والا پچھن والا کونی نا مبیل پھڑیا جن مرضی مردی پھر دی رو تی جو خامد بہاستے عورت نو بن ٹھان کے سائز سور کے او دیکھ جان دی پیغام تی اجازت تی سار یا دی پورا لاہوری میرے خامد سب نو خامد بانگو حس حس کے مل دی مٹک دی نتیجہ کے نکل دائیں لوجی فلانی کڑی نے مسٹنڈیاں نے وہ دی عزت داکا پایا ایت یا دی مسٹنڈیاں نے پایا ایس مسٹنڈی نوں کنے سمجھایا چلوار چیپا وال کٹا بودا بنا سولا جسم لے کے لوگان اکھیاں لڑا حس حس کے وخا تین کو نہیں سمجھا انو والا تو کس نا پرانے مادل دے بابا جو میں بابا تہار نو ہان پیارا بابا جی کس نا پرانے زمانے بابا نے ترجمہ کیتا پھردے دا پھول پہلے گھنچا پھر جو کھڑ دا کچھے پھولنے کو توڑ دا جو گلاب کھلے توڑ کے لے آکے جد تک گھنچا پردے اندر جد تک جد نکاب اتارے اسنو توڑ لے جامن مالی جڑ تک گھنچا پردے اندر ریندہ وچ خوش حالی جد نکاب اتارے اسنو توڑ لے جامن مالی چنگیاں چیزا زائی ہون وڑ چنگیاں چیزا زائی ہون وڑ ایڈیا سام بنا رکھیاں شکر خاند جے ننگی ہو وے اُس تے آمن مکھیاں شکر خاند جے ننگی ہو وے اُس تے آمن مکھیاں مال دولت جے کھلا رکھیے چور کریں دے چوری جے گھر واس کی سیدہ چل لے کھولے جامن زوری جس کھانے سر پوش نہ ہو وے کھانا پکاو تے کجیان جس کھانے سر پوش نہ ہو وے بلی کتا کھاوے ننگی بٹھاؤ جے کروں بار جانا پہ اے ہو جے برکے پاؤ نظران نیمی آہون برکے بے سواد دے جاو آج کل میں بڑا بندہ ہو لے چلنوالے چلنوالے پھرنوالے سب دا رزق اللہ اللہ رزق کو ہا سب دا رزق دے کولے اللہ دے کولے انسان تے حیوان او دا کھا کے پال دے ہوا دے وے چھو اٹ دے زمین تے چال دے پانیاں دے وے چھ مک لوک واس دی بین حت پیر مچ تے دن سدی پانی دے سند وک وک شک لان گن تی پسان اے گوز پسان شہر جن پن تھا و تھلا چند نے گوز پسان یا زمین لاب لئی رین نور حش تے سکین لاب لئی لکڑا چکوڑتے سے آنک پال دی کیڑی ذات ہو تے دان پانی کھال دی ہاتھی رچ باندر آوارا بیخ لے کیویں ہون دا او نادا گزارا بیخ لے او گدڑا تے لوں بڑھانی پائیا کوٹھی آنک موڑوی او کھوندے جا رو راج رو ٹین آنک آق قرآن کی دا سکھا رہے رزاق کونے جڑا اللہ نو رزاق من فراد لاندہ چوٹ بول کے سودا بیجدہ ایرہ پیری کردہ پلار تنا تھا وان تے لو کانو نہیں بیچ دا او سارے فراد کو لرک جان دائے تی آن تعلیم رب دا قرآن دین دائے ابراہیم لے صلی اللہ و اسلام اپنی بیوی تے بچے نو او تے چھڑیا جتے آج مکہ تل مکرم بیت اللہ زم زم دا چشم بیوی تے بچے نو چھڑ کے پہاڑ دے پرلے پاسے جا کے رب دا تر لا مار لگے رب نا اسکن تو مل زری تی بیو دن غیر زی زر ان ان دا بیت کل محر رب نا لے یقیم السلات فجال عفیدت من ناس تحوی الیہم ورزق من السمراء لا اللہ یا شکرون اللہ میں اپنی بیوی تے بیٹا چھڑ چلیا میرا تر لامان کے اے تھے عبادی وی بنا لوکان دے دلا اندر اس بستی دا پیار وی پیدا فرما تے اے تھوں دے رین والیا نو پھلان دا رزق توں کر دیں آتا اکھلان دی بابا کمڑا ہوئے تو پانی دی بوندھ نی ککر نی ٹالی نی شری نی بیری نی تھی آمب کتھو تے کندے کتھو ایک ہور بندے نے بڑا سونا ترجمہ کی تائے کھند آئے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگ نائے ایو اللہ دے توران سمجھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگ نائے جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرہ رحمان در در ایک ہے تیرے سار نوم رب نے بنایا تو غیرہ کولو کیوں مانگ نائے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولو کیوں مانگ نائے اسلائے معاشرہ بڑی وڈی خرابی حلال کماند بجائے حرام تے دنیا لک بنی بیٹھی اے آمن آد لال سی البخاری مدنی آقا نے فرمایا جدو اللہ ماندے پیٹ اندر بچے نو بناندائے چار مہین اچ بچہ تین سو سر جوڑ او دا لون لون وال وال خال کہ نات مکمل کر دن دا اللہ فرود اندر روح پان دینے اور زندہ انسان بن جان دا ہون اللہ فیصلہ کر دینے فرشتہ نو کہند دینے کتاب کھول تے لکھ چار چیزان لف فیصلہ انسان دے بارے اللہ کر کے کتاب اندر لکھوا موت تے دوجہ عوضہ رزق کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی پھوکے مارن والا کسے دی زندگی دا ایک سا نہیں بدھا سکدا اسے طرح جیڑا رزق سیف الاسلام دا میرے مالک نے میرا مان دے پیٹ اندر ساری دنیا مل کے میرا رزق جیڑ عوضہ ایک بڑے مل کے بھی کھو سک دے کیوں اللہ نے آکھے آج میں آ آ کھوانا ہے تو کوئی اوڑ تے کوئی چٹھا تے کوئی ناب والا آ کڑا پڑھنے تو آڈا جی جی آ بگے تو آن والا پٹی رانا خالد وٹود ایک برکی بھی کھو دین والا کون میں پٹی نے کھو لئی پٹی تگڑے ہوئے نا پٹی دا تگڑا ہویا نا تگڑا ہویا نا تو لہذا سب تو پاورا والا کون ہے پٹی دا لکھ دا چٹھ دا لکھ دا رنگ دا رانے دا اوڈ دا مولوی دا پیر دا درداری دا بلاول دا عمران دا ہر ایک انسان دا پوری دنیا بھی انہوں کھو سک دی تو پھر آؤ فیصلہ کریے آئیت وعد کٹ تولنا ڈنڈی مارنی فراد لانا چھوٹ بولنا لوگانو پیگن بانے لٹنا سریا کٹ تولنا ہیرا پیریا دو نمبر چیز ایک نمبر بنا کے ویچنیا میڈیکل سٹور تے جالی دوام لیا کے اصلی بنا کے ویچنیا اور میاں دودھ میں پانی ڈال نو 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 مورتے ہم بکھے مر جائیں گے اے زمانہ پھر توڑا رزق کیے توڑا جز جیرہ دودھ نالک دودھ ودا ہو تے گزارا کرو جیرہ پورا دیو تے پھر پکھے مر جاوانگے آقیدہ دسو غلط ہے کہ نہیں آفر گالم کا یہ ٹیم مک چلے آئے اے ساریاں چیز آئے سلا والیاں نماز اگر قیم ہو جائے بندیاں دی زندگی بدل جان دی حضرات اللہ دا فضل اللہ دے فضل نال بڑے بڑے وگڑے نوجوان اونا نو سان دا ودی اونا ساڑے نال پہاڑا اندر جانا اکی دن لاکے واپس آنا آند ایکیاں دینا چن کلاب آ جان دا کیونکہ او تے کس رد نال اونا سنٹ ران دی اندر رابدیاں تاکتاں تختیاراں دس سے جان دے فلم آ ڈرام میں ویکن دے بجائے ایسیاں شگردان میں جان نا وا جن نال ساڑے پرین گا چو سینٹ را چو واپس آ کے اپنے کرا چو ساریاں فوٹو تصویر لات دی دی گر اندر فوٹو لگیاں ہون رابدی رامت والے فرشتے نہیں آن جت تھے فرشتے نہیں آن گے رابدیاں رامت رک جان گیاں بڑی بندہ لڑ دے رہن گے بار بچے لڑ دے رہن گے ہر ویلے ڈاگتے سوٹا چلدہ رہگا ایسے نوجوان نا نو میں جان نا ایک نوجوان او تو ہو کے آیا انہیں ساریاں فوٹو آلائیاں انہیں اپنے دادے دی فوٹو سارتی انہیں ابے نے فون کر کے میں نو کر بلایا رو گیا کر لگا وٹو صاحب انہیں میری ابے دی فوٹو بھی سارتی ظالم نے آ تبدیلیاں رب دی قسم آریاں لوگ اند یقید تبدیل ہوئے انقلاب برپا ہو گیا مسلمان نال پیار سکھایا کاف نال لڑن دا پیغام سنایا سر تھلی مجھ گئی پاکستان انقلاب انقلاب شروع ہو گیا سی قرآن تی عدیس نو سمجھان نال آج کل جلسے جہوبندی بھی کر دینے بریل بھی کر دینے ایل دیس بھی کر دینے لیکن اس سامنے بیٹھے اپنی جماعت والے نے جیڑا بیمار بجائے جیڑا بار دوائی بیمار دوائی دوائی بیمار دوائی بیمار بلائی تیاری مسید آیا نہیں گلوں مو شنان دیا سامنے بیٹھا تاری مناند بین ماد چرس پین پنگ پین پین پوڈر ویش دائ زانی لچائے لفنگ راج گند آئے اوہ تیرے کلم سید وابی ہونا مبارک ہو یو کند دم دم ماست کل اندر وابی جو مرضی کر جن دی اندر لٹا پات اطبائی اللہ آہ بربادی سنی بریلوی نے ہر گانیاں دیا ترانیاں دیا بنا بنا کے بنا تا جتھے اتھے نبی دا نا لا کے پورے پورے گانے سنا کے لکھ حر پی لے کے دم دا محت کل اندر وار کے پیشتے اندر نہ نماز نہ تلاوت کک نہیں ساری قوم نہ تلاوت ساری قوم بے دین ہو گئی شیعہ دی گلتے کرنی چاہی دی نہیں چونکہ ہوتے آندر صحابہ دے خلاف بیان کر دے باقی نماز روضہ نیکی دی گلتے کر دے نہیں ایک میرا بچ بندہ یار آندھا ایک ساڑھا شیعہ آندھا مولوی جو لوگ ڈر جو قیامت ہو نہیں مولوی قیامت جو ہوئی نا اعلان حضراء شیدی ہو کے بیٹھو علامہ قیامت بربادی ہے انہوں میں آخری گل سناوا گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں انشاءاللہ جو جتو اڈیس لاکھے دوبارہ کسی اشتہارت میرا نہ ہوئے تو انشاءاللہ سمجھ نہیں آنا نہیں آنا دل دی گل سچ اکھو انشاءاللہ نہیں آنا آپ کو انشاءاللہ نہیں آنا جھوٹ بور رہے ہیں کون اپنی بیتی کرواندہ ہے سچ سنایا اب واکیر نہ آوے سچ سنا وانو والا مول بی روٹی اور ٹلتوں کھاوے برہ میاں ایک گناہ بھی یوسف نو تے سوا بھی یوسف نو انہیں ایسے پٹھے رہا تھے میں نو بار بار لائیا جدو ٹیم لیا انہیں عوضوں بیا کیا اصلاح معاشرہ بیان کرنا میں لاہور بڑیا بیا کیا بیان کرنا ہے کہندہ تُسا اصلاح معاشرہ بیان کرنا ہے یہ کوئی علاج ہو گیا شفا مل گیا انشاءاللہ میرے نال انہوں بھی سوا ملے گا یہ دوسیا کہ ایسی ری تیسی مول وی دی میری تے خیر سل ہے اور اس پران کجنا کھ جو انہیں تو سنانا چاننا ساریاں خرابیاں دا علاج ساریاں خرابیاں دا علاج عوضہ نائے جہاد کی نائے آمنہ دلالدہ فرمان حدیث والی کتاب ابود دعود شریف ایک ادھرا کٹائیں مدری آقا نے فرما ازا تبایا تم بلعین و اخد تم از ناب البقر و رزی تم بزرع ترک تم الجہاد سلط اللہ علیکم ذل لا یان دیو حتی ترجع الہ دین تم ترجمہ سوڑنا توجہ آقا فرمان دے ازا تبایا تم بلعین اے میری امت باڑی تو آڈی تے ایسا وقت آئے گا تو سودی کارو بار کروگے ٹریکٹر سوتے سکوٹر سوتے مول بھی جلسے کر دا اے کار بھی سوتے بڑی دا جہد بھی سوتے مکان بھی لیا سوتے 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 زمیدار خاد لینڈ آئے سوتے جو دو تسی ملک پورا پاکستان امریکہ کیلو پیسے سوتے 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 سوتی کارو بارانچ لگ جاؤگے اخست مدنا بل بکر پکیان دیا پوچھنا پڑ گئے گھر 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 موڑو اچینیا زرا تم بزر کھیتی تے باڑی تے گاجران تے مولیا تے پالک بڑی ہوئی ایت کی آلو بڑے مہنگے ماشلہ گاجر سور پی ایک کلو ایک ایک شوگر چینی بڑی مہنگی گھر دھو سور روپے کلو زراد کم کروگے تے خوش ہو جاؤگے ترک تم الجہاد ترک چھڑنا کی کہنا ترک تم تُسی سودی کاربار کروگے کارخانے سوتے لاؤگے کس تانتے ویچن والے سمان دیا دکان سودی کم بھی کروگے کھیتیاں باڑیاں کر کر کے رج جاؤگے چھڑ دیوگے کی جہاد پھر کی ہوئے گا موٹر میں بڑے سونے کارخانے بڑے پلازے بڑے مال بڑا دولت بڑیا بلے 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 ہوئے گی آقا دے سلط اللہ علیکم زل اللہ تو عدیتے زلط مسلط کر دے گا تو سامن الپہلے وعدہ کیتا سی میرے والے ویک ہوگے سجے خبے نہیں ویک ہوگے ویک ہوگے تیرے خوابج پتھان ہی آئے تو نصبان دے چونی خواہ کے جہتو جو ہے ترکتم الجہاد جہاد چھڑ دیو گے سلط اللہ علیکم زلط اللہ نراد ہوگے تو دیتے زلط جہاد زلط کافر اتا پتھان دا لٹن اکسا اکسا المسل دیاندہ ہوئے گا مسلمان کافران دے سامنے زلیل اور رسوہ ہو جانگے اللہ کافران مسلمان دے مسلط کر کے زلیل کر دے گا ایس میں لے دل کل حترہ کے دسو میں نوں ایس میں لے مسلمان پچھونجہ چھونجہ ملک ازت والے یا با مقابلہ اسرائیل دے زلیل نہیں ایس میں لے مسلمان پچھونجہ چھونجہ ملک پاکستان مزائل رکھنوالا ایٹم رکھنوالا سارے مسلمان کافران سامنے اچینے کے زلیل نہیں کیوں چھڑیا کیسی جہا چھڑیا کیسی ایک مثال دینا اے توڑے بینک بڑے پیسے پہن دینے دو منڈے گنہ لے کے آن دینے چلوئے 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 سارے پچھلے جا کے تار کے دوت کروڑ روپیہ لے کے چلے گئے ہیں اچھا پھر روپیہ تگڑے ہوئے یا گن جلدی بولو کی تگڑے ہوئے گن یہ درہا پینڈتنا بڑے بڑے لمبردار بڑے بڑے چودری بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ایک کوتے منڈا مسلیہاں دا انہاں کلہ ہی بدماش بڑے ہیں دو ادھر رکھے ہیں ہاں ہے چودریہ لاکر پہ یہاں کلے بابا بابا ایک کو منڈے مراسیان دینے پورا لمبردار پورا پنڈ اپنے اگل آیا ہے قادمہ علم نال کے گن نال ڈنڈے نال بہادری نال دلیری نال ہمیں اگل آ لے آئے اے صورتحالے اے سوالے اسرائیل درمیان اندر ہے تھی آلے دوالے اٹھ نو ملک نے سعودی عربے دبئی کویت مسکت مان شارجہ اردن ترکی مصر عراق شام تھی مارا جا ٹیٹا کوکہ بیٹھا مزیلہ والا پاکستان انہاں درمیان بیٹھا اسرائیل بھئی مان وہ تباہیاں لارے روزانہ بھماریاں کردھائے ٹائی سو تین سو ساڑھے چار چار سو مسلمان آمنہ دے لال دے کلمے پرنوالے رب دے بندے بندیاں بچے بدے مائیاں کو ماری جاندہ کوئی اداہت روکن والا کوئی ملک حکمران سب نالو تگڑا بلو کونے پاکستان کونے پاکستان کھنا ٹی وی تبیہ کے ساڑے شاہ سب میں آسم منیر چیف آرمی سٹا پاکستان بور رہا ہوں اسرائیل دے یو دیو جے کال تو فلسطین تے بمباری کی تھی میں اینج کر کے بٹن نہ پانگا ابا بیل میزیل آئے گا تانو نانی یاد کرائے گا لے شام تو پہلے کافر سارے آئیں سونگے جو میں آن دے لیکن کوئی ملک عوضہ مقابلہ کرنو بولنو بیان دینو بھی تیار ہی ازرات تو ایس ویلے نکہ ہو دی کل عبادی ایک کروڑ بھی نہیں اسی تو نوے لاکھ کل عبادی اسرائیل دے یہودیان دی اسی تو نوے لاکھ تو اڈے کر لے لو دی کنے لاکھ سارے کم کم چار لاکھ دی تو پائی جان او کل کیوں چھا رہی آئے اے سارے لمحے کیوں پہنگے نے اسی سودی کاروبار کرن والے سود لین والے سود دین والے چوریا کرن والے فراد کرن والے زنا کرن والے فہاشیاں والے اریانیا والے مسیطہ ویلیا ہو گیا سین میں آباد ہر ایک مبائل ساری رات جاگ دائے چنجر ویخ دائے غلط کیا ویخ دائے نماز پردہ نہیں قرآن پردہ نہیں آپ پسندر لڑ دائے خامد بیوی نال پرہا پہن نال پرہا پرہا نال گوانڈی گوانڈی نال باب مولوی نال مولوی سنیا دا وہابیا نال زہابیا دیوبندیا نال نہیں لڑ دے تو بامقابلہ گفر نہیں لڑ دے بیکھا میں ٹیم تے میرا پورا ہو چلے مرند نہیں بیان مکاند کرو فون بلو بلو چینو توجہ ہے جی گل سمجھ جا رہی ہے کہ نہیں آپ رینڈ والی گل اسلائے معاشرہ کرنی گے تیتانو کان فران دے نال لڑن والا عمل کرنا پہ گا سود والے کم فراد چوریاں والے کم چھڑنے پہن گے مبیل لاندہ گاند چھڑ کے قرآن نال جڑنا پہ گا عوارہ گردیاں چھڑ کے مسید دیرہ لانا پہ گا روح روح کے رب نوم نانا پہ گا جہاد والا ہتھوڑا اٹھانا پہ گا اس دن تو ہنو مل جانگیاں ظلیل کافر ہو جانگے پر مجبوری کیے سوڑیاں پاکستان ایک ویڑا سی اے تھے مجاہ دی نادیاں جماعتاں افغانستان امریکانو کٹیاں اس تو پہلے روش نو کٹیاں انڈیا دی فوجانو کٹیاں بڑے بڑے مار کے ہوئے حکمران نانے مجاہ دی جماعتاں بند کراتیاں مجاہ داندے بڑے بڑے لیڈ رانو قیدہ ویچ پاچ چڑیاں خبردار جہاد دی گل کوئی نہ کرے جہاد کرنا جی حکومت ذمہ داری بڑے بڑے مولوی ساری دنگی تکرہ مار دے رہے اونا ساڑی گل کیا اونا من نی تو انو اجازتہ نہیں جہاد حکومت ذمہ داری اجا اقصاد حل نال جو ظلم ہو رہے آئے کوئی حکمران کھلو تاجے سوچو پھر اچھا ہر بندہ کہندہ حکمران نہیں کھلون دے حکمران کیوں کھلون ہسٹریہ پڑھ کے وے کھلو دو بڑے علاقہ سن مسلمان نہ دیں ہندستان ہوتے مغل حکمران سن کون اٹھارہ سو ستونجہ اندر بہادر شاہ زفر مغل باشا برطانی انگریضہ نے لڑکے دلی تے قبضہ کر کے انہوں جے لے پا تو اسے میری سارے مضمون چھوڑی پھیرتی ہے دوبارہ سنو انگریض نے ہندستان تے قبضہ کیتا تین سو سٹھ سال پرانی حکومت مغلان دی مکائی انہیں ملک کنٹرول کے میں کرنا ہے انہیں وڈے وڈے خاندان دے شاہ دے پیر دے رنگ دے ران دے فلان دے منڈے کڑھ کے برطانی کلائے انگریضیاں پڑھائیں کنون پڑھائیں ایتھے لیا کے بڑے بڑے افسر لاتے امیان سو سال اندر کئی پشتہ اندر چل دے رہے ہر پاس یوں نہ دے ہاتھ کنڈے چلے گئے اوئی ذمہ دار ہو گئے انگریض گیا بابا جنہ سال بعد فوت ہو گیا انگریض دے تیار کی تیرے ملک تے قابض ہو گئے کہنا ان جڑے انگریض دے تیار کی جنہ دے پاسپورٹ مرجم دے پرا کتے رہن دے بولی جنہ کتے رہن دے بولو کتے رہن دے برطانی تے امران دے چلا دے کسم کتے رہن دے زلفی بخاری کتے آیا سی گھون نہ سگیا ڈاکٹر شباب گلو کتے بیٹھائے لیادا جنہ تاڑی حکمران بندے سب دے آنڈے کتے کڑکڑ کتے اصل اندر ویکھرن ساڈے مخالفان دے جنہ دے پتر پرا شگر تیار کتے تو آنڈے ملک دے حکمران بن گے دسو فرقافر نہ لڑن گے نہ نہ لڑنا اتنا تو انہو لڑن پھلا گل سمجھا رہی ہے کہ نہیں لہذا جب تا تو آڈہ حکمران نہیں آئے گا پاکستان جہاد کر سکتا اسرائیل نہ لڑ سکتا انڈیا نہ لڑ سکتا نہیں انہوں پھر الیکشن اللہ کرے ہو جائے بسے لگ دے نہیں یہ اٹھو الیکشن ہو گئے آت انہوں میں گل سمجھا کہ جا رہی ہیں انہوں نے تک کتابہ بھی آگئی ہیں سیاست کے فیرون ناندی کتاب بھی آگئی برے سگیر کے ناور گدین شین پیر انہوں دا کردار کی سی انہوں ساری کتابہ آ چکی آنے انہ سارے انگریز نال مل کے اس ملک نو کنٹرول کی تائے جو انگریز چاندے نے وہ سب کچھ کر دے چلان دے نے توسری آن دے ہو کہ ساڑھے ووٹا نال جت دے نے ایس میلے گل صدی ننگی ہو چکی ساڑھے ووٹا ٹھپے لگ دے پر ساڑھے ووٹا نال جت دے فیصلہ پہلے ہوں دا ہے تین وزیر عظم بنانا ہے تین بنانا ہے مار مٹے ووٹ پہا کے تباہ کے یک دم پوری بوری ڈھول ماشاءاللہ نیدار ووٹ نا خال صحیح علیہ السلام جت گیا دم 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 وزیر عظم پاکستان جاگ دے ہو کہ مر گئے ہو سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو لہذا اگر چاند دے ہو کہ جہاد چلے فلسطین عزاد ہوئے اکس عزاد ہوئے سارے مسلمان جو تگڑا ملک ڈانگا ایسا آئے جہادی حکمران جے قدیج آئے آو سارے کعوران پاکستان چھڑے گا کان پھڑا کو انشاءاللہ جے الیکشن ہو گئے پھر انشاءاللہ جڑے جہاد نو روک دینے اسلام نو روک دینے کعوران دے پکے یار نے انشاء تا گٹرتے تے کھمبے تے نالی پچھے ووٹ پانا یا اقصادی ازادی واستے کم کرنو والی انہل کھڑونا ہے اقصادی ازادی کم کرنو والا کھڑونا ایک سمجھ نہیں سمجھا رہی تو لہذا اقصاداد کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کیوں نہیں بولتا جن نے بیٹھے نے اے پاکستانی نہیں اے نادہ کنٹرول کسے ہور گولے اے اے نادی مخالفت نہیں کرنگے اندین امران نے مارجی مخالفت کیتی امریکہ نو چھڑ کے ادھر گیا روح سندر سپھٹی پوجھ کے چکے جل سٹے آئے کے نہیں تو لہذا پائی جان آ صورتحال ہے اور ارپا وال آؤ او اتھے خلافت عثمانیہ سی ارتگل ڈراما سنوڑے بس میں قدی نہیں بیکیا نو ٹیم ہی کون لوگ آن دے بڑا او ڈراما خلافت عثمانیہ دا ارتگل لہذا انگریزہ نے پہلے اندستان کھویا پھر اربان دے اندر انہا اربان در غدار پیدا کیتے انگریز اکومت بن گئی انیس سو سنتالی انگریز گیا اندستان چھڑ کے اٹسالی اندر ریاوے اربان چھڑ کے اربان دے بول کر نکے نکے کیوں نے سوچے ایڈے ایڈے کیوں نے جت ہو جت ہو دے لوکہ نے انگریز نال تعاون کی تا اللہ دا واسطہ جی یہ تھے یوں ایک ملک سی پہلے سارا خلاف تے سمانیہ تین بریاد ملک کی سی ملک کسی ملک کسی ملک کسی ایک اندر لہر جی دا فلانا ایڈے کیوں نے جت انگریز پہ جان لگا نا جت ہو جت ہو دے بندیان انگریز نال تعاون کی تا ارت غل دے خان دان دی حکومت نو ختم کی تا اتر تو بڑا تعاون کی تا ادا بجیدے نے توٹے کیوں نے دبائی نکہ کیوں کوئیت کیوں مسکت کیوں آمان کیوں آ کیوں آ کیوں آ تا نے انہ نے انگریز نال رل کے غداری کر کے خلاف دے عثمانیان ختم کر آ کے انگریز نو کمران بنایا پھر جان لگا انہ غدار نو تھوڑا تھوڑا ملک دے چلا گئے اپنا پنا کبضہ کر وقری حکومت بنا کے بیٹھے نے انہ انگریز ملک دے گیا ہے حکومتہ بنا کے دے گیا ہے انگریز خلاف برطانیہ دا حلام دا پتر ہے اور امریکہ دا بال کا شگرد ہے اسرائیل لہذا کوئی عرب بھی اسرائیل دے خلاف نہیں ہمیشہ جدو بندہ سکول لے جان دا سب کتا شروع کر دا آؤ تس آج دو سو بندہ بیٹھے ہو فیصلہ کرو کسانو آج گلدہ نتارہ ہو کتابہ مجود پاکستان چو کجنا اے گدین شینہ تے کتاب بھی آگئی ہے کہ اینا کمیں کمیں انگریز نہ تاون مجاہدین گرفتار کروائے پھروائے جیل اندر پچائے آج آفلانہ مصطفیٰ خارے آفلانہ خارے آج آفلانہ نے انہیں مربیان مالک میں بڑے انگریز خلاف ساڑھے وڑھے لردے سن انہوں انہوں دی علاقیانے یار اپنے بندے پھروا انہیں بندے پھروا دینے کوئی شہید ہو جانے کچھ گرفتار کھوڑے تے چڑ جا گھوڑے کو دڑا انہوں دا دگر 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 کھوڑا جو دو سور دبدا کہنے بس اے ساری نشانیاں لا دیو اے ساری زمین تیری ساڑھا مجہدین آندا آزادی والے آندا انگریز نسان والے آندا انہ خون ویچیا انگریز کو لو زمین نہ لئیا انہیں لخائے پڑھائے آج اوہی الیکشن لڑ دینے اوہی اگگے آندے کچھ پیر اگگے آندے سب پاکستان ویکھن آزاد کنٹرول پھر تے انگریز برطانی امریکہ دائے عرب جیڑے اوہی ٹکڑے تاں ہوئے جنہ جنہ غداری کر کے حکومت ختم کرائی انہ جان لگا انہیں انہیں ٹکڑے انہ دے حوالے کر گیا انہ اللہ دا واسطہ کر کے پچھنا چاننا ای عرب والے انہ دے خلاف لڑنگے پاکستان جڑا بھی خلاف لڑے گا نہیں ایک نے مارا جیا پنگا لیا جیلے پہ آئے کے نہیں ایک توڑے ملکدہ مولوی حافظ محمد سعید او لڑیا کافران دنال سائیں سارے چکوا کے پنجمہ سال جیلے پینے کے نہیں آج صورتحال تو آقا نے فرمایا جب تک جہاد چھڑوگے موٹر بناو مسیطہ بناو منار بناو کار خانے لاؤ سلت اللہ علیکم ذل تسی دلیل تیر سوا ہووگے اللہ تانو ذلیل کروائے گا کافران کولو تانو لکتر مروائے گا جدو کہ بچہ شیطانی کرے تی ماں وڈے مونڈے نو دو چار نکے نو لاب نو ماں کول بیٹھئے تی پراکلو پراہ نو پراکلو مونڈے کیوں انہیں شیطانی کیتی اصا جہاد چھڑیا اصا کفردہ مقابلہ چھڑیا اصی سودی کاروبار کیتے اصی فہاسی ارزانی اندر پہ گئے اصا مسیطہ چھڑیا اصا نماز چھڑی راب نا یودیاں کولو کافران کولو تانو کان پھڑوا کے لٹر مروان دے آئے اللہ محبوب دسیا حتی عوضوں تک تعریل موڑ کے دین وال نہیں آوگے چھڑیا سی ترک تو مول جہاد چھڑیا سی چھڑیا سی چھڑیا کیسی جہا اے نہیں آکیا حتی ترج او الال جہاد نہیں آکیا الہ دین کم جب تک دوبارہ دین وال نہیں آوگے کافران دی زل تو بچ نہیں پاؤگے یا غور کرنا سونے نے اے نہیں آکیا جہاد وال آوگے ایک دین وال جب تک نہیں آوگے توجہ یہ تھی جو گل سمجھ آ رہی چھڑیا سی جہاد آخر تیا جب تک دوبارہ دین وال نہیں دو ترجمہ توجہ ماشاء اللہ مجی برمان صاحب کنال چار جی بھی لے کے آئے اللہ 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 حضرات پہلا ترجمہ جدو جہاد چھڑنگے تے پورا دین ہی چھٹ جائے گا تا آکیا جب تک دین وال نہیں آوگے جہاد چھڑو کے تے دین رغور کرنا جہاد چھڑیا شرک آیا اے کے نہیں سونی ٹوپی والے آدھ شرک آیا اے کے نہیں جہاد چھڑیا تے شرک جہاد چھڑیا نماز چلیا گیا جہاد چھڑیا قرآن چلا گیا جہاد چھڑیا چیرہ سنت والا نہیں لما سنت والا نہیں وال سنت والے نہیں کراندہ محول سنت والا نہیں جہاد چھڑیا جے سودی کاروبار آگے نے جہاد چھڑیا تے دین چھٹ گیا اہلا و سہلا مرحبا مرحبا خوش ہو جاؤ انشاءاللہ پنجا ملتا بات انشاءاللہ چاس آ ویسی تانو جنیا کوریا پھکے مروا ساب انشاءاللہ مٹھی کافیا خواسی میرا یار خوش ہو جائے گا سارا مجمع اکوار یاس اندھی آمد قبو سبحان اللہ سناور سجنا چاس آئیے نا ہی ادراد حتی ترجع او اس وقت تاڑی ذلت نہیں مکنی جب تک دوبارہ مڑ کے دین والا نہیں آوگے جہاد چھٹے گا تے دین چھٹے جائے گا ماری ایکو کٹا یہ سجنا گال سمجھا نہیں چھٹے گا جہاد تے پورا دین ہی چھٹے کہنا لگ دا مجید اندہ سا غلطی نال بلو بیٹھے مثال سمجھو سو منکہ ہندہ اتھے دو میں سرے کٹھے اتھے گانڈ ماری ہندی اچھا گانڈ دینا کنے منکیاں کٹھیاں رکھن دا سباب ہندی کنے جی تو گانڈ کھل جائے تے گانڈ کھل جائے سو منکہ سو جون والی کون سی گانڈ تو لہذا پورے دین اسلام مسلمان چک قیم رکھن والی کنڈ دانائیں جہاد جہاد چھٹیاد شرک آگیا تو ہی چلی گی سن چلی گی پتہ آگیا چہرے چھلے مچھے گولو مولو بن گئے بی بیاندے پردے اٹھ گئے سود آگیا فراد آگیا دین بلکل صاف ہو گیا پرائے نام رہ گیا دوجہ ترجمہ کیے کہ آقا علیہ السلام نے جہاد نو ہی دین آکھے آئے ترج او الہ دین اکم آخری مثال کہ معاشر شلاق کی ہوئے گی تو آڑے کارچ لگی بیری ککر لگی آئے تو آڑے کارچ لگی بیری تلے بڑا سن ٹیلہ والا فرش راتی آئی ہنیری پترے ڈک گئے کنڈے ڈک گئے صدیر تلہ فرش بیٹھا آدھا سیف الاسلام اب بلا کوڑا پھار کے لے آج مول بھی انشاءاللہ ٹکے مریسی لہو یہ کوئی ٹکے انج کر کے نکے نکے یہاں سین بڑے پولے پولے جے قسمیں پھروایا کرو شفاہ ملے گی تے انہ دو ترین مارے باقی میں مارے کچھ این مارے کڑا گاند مکان دا علاج کی سی کہ بیری وڑ دے ساوری دنیا جنہ فساد دے امچان والے نے یہودی گل کہنا دے فساد دے برائی دے پچھے کون نے تے یہودی بیٹھے نے فلسطین اندر غزہ والے مسلمان یہودی اندھا مقابلہ کر دے پہنے جے یہودی اندھا گاند نیک گئی آن دینے نہیں اچھی آکھو آمین انشاءاللہ کوئی نیک بندہ گئی آن دینے اچھی آکھو نہیں نہیں کلیں اچھے بندے نہیں آن دینے آن چار بندے کھلون گے زرداری ایک نواز شریف ایک امران خان ایک بابا حفظ سید ایک اک اک میڑ دس سو تسی ٹھپا کنہ لانا زرداری ویسے بڑا دکھ کی بچار بمار راند آئے انہوں ووڑ دینے چاہی دینے امران عجیبی جیل اچھا زرداری نے جیل بھی کٹی امران نے کٹن دیا آئے تنواز شیف کٹ کے بچھو بار چکر لہا چون لہا نس گیا پنجمہ سال بابا سعی دجے بھی جیل بچے اے تے اوہ انہوں زرداری نے بلا ولدہ ماما مروایا تان جیل لے گیا انہوں نواز شریف فراڈو لایا تان جیل لے گیا عمران جیل آئے آئے تان جیل لے گیا سعی صاحب نے کسے آئے نقصان نہیں کی تا ہند نے کاف رہن دا جیل لے پایا وہ اکھا میٹ کے دس سو وہ اپنے ساتھ ہی کھڑے کر دے وے انشاءاللہ کھڑو سان کے چٹا ننگا جواب دے سائیں کمالے وے سارے گجرت سارے آ کون سارے پٹی تے سارے اوڑ انشاءاللہ تیار اگر انشاءاللہ با مقابلہ کفر تیار انشاءاللہ جی تیاری کروگی انشاءاللہ ایس بلے فلسطین اندر کم شروع ہو چکی آئے جیاد دمار کبھی ہونڈے آئے اور ساڑھے ساتھی ہوتے جا کے تنبو خیم کنات روٹی پانی سارا کم شروع کرتا ساڑھے ایس سبہان اللہ سبہان اللہ یا اللہ جی نا سارے راضی ہو جا تیار میرے پرہا کاری مہترم یاسین بلو صاحب نو اٹھا مٹھا بیان سنان دی تو فیق تا فرما جی گوڑیاں گوڑیاں کنین دی پھکے مروائے نے ساری کڑوات دی بیان تبدیل ہو جائے اللہ سارے سیت والی ایمان والی تی خوب نیکی والی زندگی تا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهُ